تحریک منحاج القرآن آئرلینڈ کے زیر احتمام انحاج سنٹر ڈبلن میں درود و سلام کی روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں عاشقان رسول کی قصیر تعداد نے شرکت کی محفل کے مہمانے خصوصی تحریک منحاج القرآن برطانیہ کے صدر سید علی عباس شاہ بخاری تھے جنہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام کی فضیلت پر روشنی ڈالی وزیم بٹ کی رپورٹ دیکھئے تحریک منحاج القرآن آئرلینڈ کے زیر احتمام منحاج سنٹر ڈبلن میں محانہ درود و سلام کی ایک روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں تحریک منحاج القرآن آئرلینڈ کے رفاق اور عاقین اور شاہقان مصطفیٰ نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس محفل کا آغاز تلاندوں کا امپاہ قنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا گیا تجھے حشر میں مو دکھائیں گے کیسے تمہیں ہم سے نا کردادا امتیاں نکابہ کے فرائض بھیدین نے دا کیے جبکہ اس محفل کے مہمان خصوصی برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے تحریک مناج القرآن برطانیہ کے صدر سید علی عباہ شاہ بخاری تھے جنہوں نے محبت رسول اور درد پاک کی فضلت پر روشن ڈالتے ہوئے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آن سے اپنی اولاد سے اپنی جان سے اور اپنے والین حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور حق یہ ہے کہ جس طرح وہ کہے جس کا وہ حکم دے جس سے محبت اس کی ہو اس لیے حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اسی کے لیے کسی سے حفرت کرے اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے یاد ہے اگر حضور کی محبت کی فاؤنڈیشن نہیں ہوگی حضور کی محبت کی مریاد نہیں ہوگی اس پر عبادت کی کوئی تعمیر مکمل نہیں ہو سکتا کوئی عبادت اس پر جبریل عطب مولا جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے میری جبریل کی کیا مجال مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے اللہ فرمایتا ہے جبریل اب چونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور تمہیں بھی ہو گئی ہے اب یہ محبت میرے اور تمہارے درمیان میں نہ رہے جاؤ کائنات میں منادی کر دو اللہ فران شخص سے محبت کرتا ہے کائنات والوں تم بھی اس سے محبت کرو تو وہ محبت جب اللہ کسی سے کرتا ہے تو پھر وہ محبت وہاں تک معدود نہیں رہتی ساری کائنات میں پیل جاتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف کھیچے چلے جاتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لوگوں پر درود و سلام پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں کسر سے توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں دنیا کو بھی بہتر بنائے اور آخرت میں بھی اس کاجرے کسیر عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں حاضرین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ دس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا اور دنیا نیوز سے اظہار حیال کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج منحاج القرآن آئرلینڈ کے زیر تمام ہلکہ درود پاک کی یہ محفل سجائی گئی ہے اور بلا شک و شبہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اللہ کی سنت ہے اور اس پر آج کی لوکل کمیونٹی نے بھی برپور حصہ لیا ہے اور میں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان محفل کو آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی محفل میں زیادہ زیادہ شرکت کریں تاکہ دنیا میں بھی بھی خیر و برکات حاصل ہوں اور آخرت میں بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت کے لیے یہ ذریعہ نجات بنے گئے انشاءاللہ یہ جو آج تحریک میں ناجر قرآن نے درود پاک کی محفل منقت کی ہے ڈبلن میں ایسی محفلیں ہونی چاہیئے اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام سے قریب رہنے کے اور تعلیمات حاصل کرنے کے ایک موقع بھی ملتا ہے تحریک میں میں ناجر قرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو نے یہ محفل کا انقاد کیا اس طرح ہی محفلیں ہونی چاہیئے اس طرح ہی محفلوں سے ہمارا ایمان کی تازکی کا سمان کرتی ہیں اور ہمیں اس طرح ہی محفلوں میں زیادہ زیادہ پارٹسپیشن کرنی چاہیئے تاکہ ہم اپنے دین سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیں نفلی عبادتوں میں درود پاک سب سے زیادہ افضل ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے تحریک میں ناجر قرآن کے زیرے تھے ہمیں آج کی محفل کا انقاد کیا گا جس میں حاضر نے کہنا تھا کہ اس طرح کے محفل ہمارے قلب و روح اور ایمان کی تازکی کا سمان بنتی ہیں سیم بٹ دنیا نیوز ڈبلن آئرلینڈ